کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انفو ٹونٹی فور اور میں ہوں آپ کا اپنا سا دار سوہے ہیں تو پچھلے دنوں پاکستان کی عدالت میں ایک بل پیش ہوا پارنیمنٹ ہاؤس میں اہوان صدر میں بل تھا ٹرانس جنڈر ایکٹ کے بارے اچھا اس سے پہرے میں آپ کو اس کے بارے میں ٹرانس جنڈر ایکٹ کے بارے میں تار تو بل کی بل کی بات بات میں کریں گے اس میں کون کون لوگ شامل تھے ٹرانس جنڈر ایکٹ ٹرانس جنڈر آپ کو سنتے ہیں آپ کے دماغ میں تھے خواجہ سرا صحیح ہے یہ بھی ہماری طرح گئی لوگ ہوتے ہیں بس کچھ نہ کچھ ان میں قدرتی کمیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ان میں دو طرح گئی لوگ ہی میل شی میل ٹھیک ہے ہی میلز وہ ہوتے ہیں جس کو ہم خواجہ سرا بولتے ہیں اور شی میل کو ہم مورد بولتے ہیں اب ہمارے پاکستان میں بلکو ایک بہت اچھے لیبل تک اس کو پرزنٹ کیا گیا پھر اس کو ہمارے یوٹیوبرز نے ہمارے کئی ایسے دوستوں نے اس طریقے سے پیش کیا اور پاکستان میں لوگ اس طریقے سے اس بلک کا غلط استعمال کر رہے ہیں کہ میں تو کہتا ہی دوبارہ اس کو بند کر دیا جائے اس بلکو میں بھی اس کی بخالفت کرنا بھی آگئی یہ کیا کیوں ہے بھائی یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو خواجہ سرا پہ ظلم ہو رہے ہیں ان کو بھی بھائی یہ چاہیے ان کو بھی اپنی زندگی دولارنے کا پورا حق ہے وہ بھی شادی کر سکتے ہیں آپس میں لیکن اس میں لکھا ہوا ہے بل میں بڑا بڑا کر لکھا ہے ٹرانس جیڈر ایکٹ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے لڑکا لڑکی سے شادی کر رہا ہے لڑکی لڑکی جو ہے دوسری لڑکی سے شادی کر رہی ہے بھائی یہ تو لکھا ہی ہے اس بل میں کہاں لکھا ہے بتا کرو یومین رائیت کی میٹنگ ہوئی ہے ایچ آر اس میں پارلیمنٹ ہاؤس 24 میں ہوئی تھی بلاغ میں پھر اس میں ٹرانس جنڈر بل جو ہے اس کو مسٹر قادر خان ایمینے نے قادر خان ایمینے نے انہوں نے اس کو کیا پیش کیا اور ساتھ مس اسما جو قدیر ہیں جو ایمینے ہیں انہوں نے اس بل کو پیش کیا ٹھیک ہے انہوں نے اس بل کو پیش کیا یہ دیکھتے ہوئے کہ جو خواجہ سرہ پر ظلم ہو رہے ہیں جو ان کو زندگی نہیں گزارنے دیتے ہیں کیونکہ ان کو ہمارے سے علاق ٹائپ کا سمجھا جاتا ہے ایک ان کو علاق قسم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ سرہ سر غلط ہے یا وہ بھی تمہاری طرح ہیں خدا کی طرح اس نے ان کو کمیاں ملی ہیں تو ان پر ظلم تو مت کرو یہ ان کے لئے بل بنایا ہے اور پاکستان میں کیا ہے ہر امیر آگئی ہیں یہ غریبوں میں نہیں ہو رہا ایک دو کیسی دیکھنے کو ملیں امیروں کی بیٹیاں اپنی دوستوں سے شادیاں کر رہی ہیں امیروں کے بیٹے اپنے دوستوں سے شادی کر رہے ہیں گئی ٹائپ باغل ہوئے ہو کیا تمہارک نہیں ہے ٹرانس جنڈر کا مطلب سمجھیا تھا کتنے امیر کے تم بیٹے ہو ہم تو میڈل کلاس لوگ ہیں تم امیر کے بیٹے ہو کہ تمہیں یہ سمجھیا تھا ٹرانس جنڈر ایک کیا چلو یہ بات ٹھیک ہے اب اس کا کوئی ایسا پرپس نہیں تھا اس کی کوئی ایسی بات اس بل پہ میں نے صاف صاف اس کی کالپوری رپورٹ بل پڑھا ہے اس میں کئی نہیں لکھا کہ پاکستان میں ایک مرد دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتا ہے کئی نہیں پہ بھی نہیں لکھا ہاں جو لوگ اس کے خلافت میں جا رہے ہیں مذہبت میں جا رہے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں کیوں؟ اس بل کو بند کر رہی تھی یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ ہے اور تم لوگ آپ نہیں لگے ہوئے بھر اس کی ٹران کوئی دس سے لگا ہوئے کوئی دس سے لگا ہوئے نہیں غلط اب اس میں لکھا ہوئے ارائیئجس پارٹی پاکستان has faced law to protect ٹرانس جنڈر ایکٹ ایک بات ایک بل میں دس بار لکھی ہوئی ہے برحل ہماری پاکستان ہی وام کا کیا ہے میں تو ہوتا تھا پہلے ایک عمد وہ لے کر امران خان کو تارا ٹھیک ہے وہ اچھا بندہ عظیم بندہ تھا ٹھیک ہے اگر اس میں کریپشن کی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو ابھی ہوتا نا پانچ چھے کیسز میں وہ بری ہو چکے کسی نے کسی کیس میں تو اس کو سزا ہوتی ہوتی نہ ہیل ہوتا نہیں کی نا اس حکومت کو ماری عوام لے کر رہیے اس عوام لے تھی تاڑیاں ماری ہیں نواز شریف آ رہا رہی تھی شباز شریف آ رہا ہے نواز شریف کی طرح شباز شریف بھی سستہ کرنے کا سب کچھ اور سستہ کار رہا تھا نواز شریف ٹھیک ہے مہنگائی ختم کی ہوتی لیکن وہ جو ملک کو اندر سے ہوتا ہے ایک کیلہ ہوتا ہے دیمک کھانے لکی رہا وہ باہر سے نہیں کھاتا اندر سے کھاتا ہے وہی صاحب ان کا ہوا ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ ہم عام آدمی تو سوچو کیا بڑے سے بڑے تگڑا پولیکشن جو ہے اس کے براہ خلاف نہیں جا سکتا نواز شریف کو اٹھایا اس پر کی اپنے کام سے کام رکھا رہا دنیا کی نظروں میں نظریں ڈال کر پولتا تھا کہ ہم غلط بات نہیں سہیں گے ہمارے دین پر ہمارے ملک پر ہم غلط بات نہیں سہیں گے اس کو اٹھا کے پھینک دیا خجل ہو رہا ہے خوار ہو رہا ہے ابھی ایک کو بٹھایا ہمارے ملک میں اس ٹیم مہنگائی ستائیس فیصد ملکہ سنتالیس فیصد اوپر ہے گروت ریٹ سنتالیس فیصد اوپر ہے اور اگر ہم لوگ اسی طرح رہے اگر ایک سال ہم لوگ پانچ چھے میں نے رہے ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا اگر ہمیں کس نے کرزہ کرزہ کیوں دے رہے گا باغن ہیں وہ دیکھنے سلاب آگے ملک ڈوب رہا ہے بھائی تمہارے گناہوں کی تمہارے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے کسی نے کوئی ایسی کام کیا ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے پورا ملک ڈوب گیا برشوں میں پر ہماری پاکستانی امام میاں صاحب ز زندہ آباد پھنانے کے جلسے پکانے کے جلسے لانا تو تم پہ تم ایسے کام کرتے ہو تم پاگل ہوئے ہو تم اس سیٹ پہ جا رہے ہو تم ان کو بولو بھائی یہ تمہارے پاس آئے نا تمہارے جلسے کرے تم ان کے اوپر جلسے ہوئے آواز دو مائک کھول کے بولو بولو بھائی ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی ہمیں ہمارا ملک چاہیے جس طرح تھا تم سب چلے جاؤں یہاں سے باہر کوئی نہ کوئی تو کمت سوالے گا کوئی ماری فوج پہ ہے فوج پہ تو یہ ہماری آرمی ہے جو بارڈر میں ان کے خلاف تو میں ایک بات بھی ہوں گا نا کیونکہ جو بارڈر پہ نا وہ ہمارے محافظ ہیں محافظ کے خلاف تو ہم سائے نہیں سکتے کوئی بات نہ باقی جو بات ہے کہ آر تعلاب میں گندی مشلیاں ہوتی ہیں اور گندی مشلیاں پورے تعلاب کو گندہ کر کے چھوڑتی ہیں یہ بات تو آپ کو پتا ہے لیکن اس بات کا ٹرانس جنڈر ایکٹ یہ بات لاک کرتے ہیں یار ویسے پھر اس سیاست کی طرف ٹرہ گیا ٹرانس جنڈر ایکٹ یار اس کا بس اتنا صحیح تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے ہوا تھا یہ واحد مولوی ہے پاکستان کا میں نے ایسے ایسے مولانا دیکھے مولانا طرق جمیل صاحب اللہ زندگی دے ایسے ایسے کئی مولوی اچھے مولوی دیکھے جن کے بیانات سن کے مزا تھے یہ واحد وہ حرامی مولوی ہے اس بہن چود نے پورے پاکستان کو توا کیا ہے اگر پی ڈی ایم کا پی ڈی ایم کا خالی خیال اس کو اور زرداری کتے کو آیا تھا یہ دونوں نہ ملتے خدا کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ تمہارا پاکستان عمران خان ایک لیول پر لے جاتا ہے ایک اچھی سطح پر لے جاتا ہے وہ کریپشن نہیں کرتا اگر کریپشن کرتا نا فورن فرنڈنگ کی ہے کوئی بھی ایسے کیس میں کریپشن کرتا تو وہ آج جیل کے پیچھے ہوتا ہے تمہارے شباہ شریف نواز شریف کی طرح یہ بھاگانا ہوتا ہے خدا رہا ہوش میں آئے ہوش کی ناخل لیں بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اس بات کی تفیق دی کہ آپ لوگ خوش کی ناخل لے سکیں اور اپنا ووٹ کو صحیح جگہ استعمال کا سکیں اپنے ووٹ کی قدر کرو بیچنا مات اس بارس پر اگر بیچا تو ان لوگ ستر سال کی غلامی جو ہے آگے اور کرنا شروع ہو جو گئے کیونکہ گوروں کی کتے تم پر باری ہو چکے ہیں تمہارے وہ بن چکے ہیں حکومت بن چکے ہیں ان کے مدارت پر ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ نگمان اپنا خیال رکھئے گا اور اسی طرح اجازت دیجئے سردار سحیل کو دیکھتے رہیے انفر 24 اگلی ویڈیو بہت جال تینک کیو